بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں اب سب خیریت سے ہوں گے دعا ہے رب پاک سے کہ وہ ہم سب کے تمام مشکلات تمام عزماشوں کو ختم کرے اور ہمیں اپنے رحمتوں کے سائے میں رکھے آمین سو مامی تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ایزی بریک فاسٹ کی ریسپی سپینش آمولیٹ کی یہ بنانے میں بہت آسان ہے تو چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے لیا ہے سپرنگ آنین یہ میں نے 2 ٹیبل سپون لیا ہے گرین چلی یہ بھی 2 ٹیبل سپون لیا ہے ٹوماٹر یہ چھوٹے سائز کا ایک پورا ٹوماٹر میں نے ہے یہ بلکل آمولیٹ کٹنگ میں ساری چیزیں میں نے کاٹ لیا ہے سپائسز میں نے لیا ہے یہ کڑھی لال میرچ نمک چھوٹے ٹی سپون جو ہے وہ لیا ہے اور اسی طرح کٹیوی لال میرچ ہے وہ بھی ہاف ٹی سپون لیا ہے اور بلک پیپر یہ بھی ہاف ٹی سپون لیا ہے زیرا میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون یہ سپائسز جو ہے میں اپنی مرضی سے ایڈ کر رہی ہوں زیرا اور چلی فلیکس یہ آپ اگر ایڈ کرنا چاہے تو ٹھیک پیسز سپینش آمولیٹ میں یہ چیزیں نہیں ڈلتی ہیں کیونکہ ہم ایشین ہیں تو ہم یہ چیزیں سپائسی تھوڑا لیتے ہیں تو اس لئے یہ میں شامل کر رہی ہوں سپینش آمولیٹ کی جو مہین چیز ہے وہ ہے پٹیٹو یہ میں نے چار عدد لے کے ان کو باریک کاٹ لیے اس طرح کیوبس کی شکل میں اسی طرح میں نے لیے دو آنین اور انہیں بھی میں نے کیوبس کی شکل میں کاٹ لیے دونوں کو ایک ہی شیپ میں میں نے انہیں کاٹ لیے اور اس میں میں نے لے لیے ایگ یہ میں چھے عدد یوز کروں گی آپ اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی چیزوں کے مطابق نے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں میں نے یہ پین میں ایک ٹپ جو ہے کوکنگ آئل لیے تاکہ میں اس میں جو پٹیٹو ہیں وہ فرائی کروں گی اور ڈیپ فرائی کرنے ہیں اگر مجھے محسوس ہوا تو میں آئل اور اس میں شامل کر لوں گا ہم یہ دو اچھے سے میکس کر کے تقریباً 15 منٹ کے لیے ان کو چھوڑ دوں گی جب تک یہ اچھے سے ساوٹ گل نہ جائیں پٹیٹو کو مجھے ٹرائی کرتے ہوئے تقریباً دو تین منٹ جو ہیں وہ بزر چکے ہیں تو میں اس میں یہ جو چاپ کیا ہوا پیاز ہے اور میں یہ بھی میں اس میں شامل کر لوں گی اس میں میں ہاں سے بھی کم جو ہیں تھوڑا سا نمک شامل کروں گی یہ پیاز اور جو پٹیٹو ہیں ان کے بیٹ میں ہیں اچھے سے وہ شامل ہو جائیں یہ میں نے ہاں ٹیبل سپون سے بھی کم جو ہیں شامل ہو جائیں میرے آلو اور پیاز جو ہیں وہ اچھے سے ٹنڈر ہو چکے ہیں تو اب میں اس کو آئل سے علیدہ کر لوں گی ان کو میں نے آئل میں سے نکال لیا یہ بھی بہت گرم ہے تو ان کو میں ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی اتنی دیر تک میں انڈے جو ہیں اس بول میں نکال لوں گی میں نے انڈے نکال لیا اب میں ان کو اچھے سے پھینٹ لوں گی انڈے کو میں نے پھینٹ لیا اب میں اس میں شامل کروں گی ڈے نکال لیا ڈے نکال لیا spoil ٹھنڈر 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 گرین چلی ٹھنڈر سپریگ آنیا اور یہ سپائسیز ان سب کو بھی میں پکارا اچھے سے مکس کر لوں گی یہ جو میرے پٹیٹو ہیں یہ ٹھنڈے ہو چکی ہیں اور آپ ان کو میں اس میں شامل کر لوں گی میں اچھے سے اس بیٹر میں جو ہے بارا پٹیٹو کو جو آنین ہے ان کو اچھے سے اس بیٹر میں مکس کر لیں گی فین جو وہ میں نے دوبارہ چلے پر رکھ لیا ہے اور اس میں جو آئل تھا وہ میں نے بلکل کم کر کے دو ٹیبل سپون کر دیئے تو یہ وہی والا آئل ہے جس میں میں نے پٹیٹو جو ہیں وہ فرائی کیے تھے اور اب اس کی جو فلم ہے وہ میں نے بلکل زیرو کر دیئے تاکہ یہ جو ہے وہ نیچے سے جلے نہ تو اب میں یہ بیٹر جو اس میں ڈال دیں گی اس کو میں اوپر سے جو ہے وہ گرابر کر دیں گی اس کو میں تین چار منٹ کے لگے کور کر کے چھوڑ دوں گی تاکہ یہ نیچے سے اچھے بکنا شروع ہو جائے وہ اب میں آملیٹ کو اب میں کھول کے دیکھ لیتی ہوں الحمدللہ یہ سائڈوں سے بہت زبردہ پک چکا ہے تو اب میں اس کو پلٹ لوں گی یہ دیکھیں بہت اچھے سے پک چکا ہے میں اس کو اس پلٹ کی مدد سے کرنا چاہ رہی تھی لیکن یہ اس پین سے چھوٹی ہے تو کوئی ایسی میری پلٹ جو اتنی بڑی نہیں ہے کہ اس پین پہ آپ پوری آ سکے تو اس لیے میں نے یہ پلاسٹک کو میرے پاس رب سی ٹری ہے تو اس کو میں رکھ کے اس کو پلٹ لوں گی اس طرح میں اس کو پرس کر کے یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ اس سائڈ سے بہت زبردست بن چکا ہے تو اب میں اس کو دبارہ اس کے بیچ میں ڈال دوں گی اس کو میں دبارہ جو سائڈوں سے تھوڑا سا نکلے اس کو سیٹ کر لوں گی اور پھر اس کو میں دبارہ اس کو کور کر کے پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی اب میں اس کو کھول کے دیکھ لیتی ہوں یہ دیکھیں دوسری سائڈ سے بھی جو ہے یہ پک چکا ہے کیونکہ اس پر جو کناروں پر بیٹر تھا وہ سارا ہی پکا ہوا نظر آ رہا ہے تو اب اسے میں پلٹ میں نکال لیتی ہوں الحمدللہ یہ دونوں سائڈوں سے زبردست تیار ہو چکا ہے تو اب میں آپ کو اس کو کٹ کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں بہت زبردست اس کی اندر ٹک یہ پاک چکا ہے اور بہت پیارا لگ رہا ہے تو انشاءاللہ آپ کو میرے یہ ریسپی اچھی لگے گی آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں اور اگر اچھی لگئے تو میرے جو ویڈیو اس کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت جائیں